ہیلو دوستوں آج لائیں آپ کے لئے کریلے کی ریسی بھی جو کی ٹرک ڈرائیور کے ہاتھ کی اور ٹرک ڈرائیور کس پرکار کوکنگ کرتا ہے یہ پروسیجر آپ دیکھئے اس پرکار کریلہ لینا ہے اور ٹماتر لینا ہے پیاج لسون ناری مرچی بعد میں اس کو اس پرکار کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کے اندر سے بیج جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نکالنے ہیں یہ بیج کا پروسیجنگ ہونے کے بعد میں اپنے کو دوسرے مسائلے تیار کریں گے تب تک ان کو نمک میں بھیگو نہ ہیں اس لئے اس کو کڑوہ پن چلا جائے گا نمک میں بھیگو کے رکھیں گے تو ماترہ میں اپنے حساب سے نمک ڈالیں ایسا کوئی ضرور نہیں ہے کم یا زیادہ تھوڑا بہت اوپر نہیں چل سکتا ہے یہ پندرہ منٹ تک آپ دوسرا جب تک پیاج مرچی ٹیماتر سب چلیں گے کریں گے تب تک یہ بھیگ کے بڑیے تیار ہو جائیں گے اس ریسی بھی کو آپ ایک بار بنا کے کھاؤ گے نا تو انڈریڈ پرشنٹ کمنٹ کر کے بتاؤ گے کہ بہت ہی آنندور مجھا آیا کیونکہ اتنی سواددار بنتی ہے یہ کریلا کے کڑوہ پن ہو گئی نہیں آپ کہو گے کہ کریلا کڑوے ہوتے ہیں وہ گئے کان کڑوہ پن اب وہ کریلا نمک میں بھیگو کے چھوڑ دیا اب یہ دوسرا پروسیجر اپن نے کر لیا ہے ٹماتر آپ بینہ سیلے بھی ڈال سکتے ہیں میں سیل کے ڈالتا ہوں ٹماتر کو بینہ چھلے ہم کھاتے نہیں کبھی ٹماتر اور ایک کٹوری کا اندرہ سوکی مرس لال مرچی اپنے سواددنو سار ڈالیں تاکہ کسی کو تکہ پسندے کسی کو کم تکہ پسندے اسے ساب سے ڈالیں اپنے سوادنو سار یہ دنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر لے لیتے ہیں باقی آپ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم گرم مسالہ یوز کرتے ہیں نہیں ہیں اس لیے یہ صرف ہلدی دنیا بس اتنا ہی ڈالتے ہیں باقی کوئی گرم مسالے سارٹ مسالے الگ الگ آتے ہیں سبزی کے مسالے وہ ڈالتے ہیں ہم نہیں ڈالتے ہیں اب ان کریلوں کو دھو لینا ہے اچھی طریقے سے دو پانی سے صرف دو بار ایک بار پانی ڈالو گے اس کو گرانے کے بعد دو بار پانی پچک کر کے پورے اس کو نچوڑ کے ایک دم دوسرے بار پانی میں نکال لینا ہے تاکہ اندر پانی نہیں رہے پانی رہے گا تو پکانے میں زیادہ ٹائم لگے گا جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنا ٹائم زیادہ لگے گا پکنے میں پانی کم ہوگا تو اپنے آپ اس کا فرائی ہو جائے گا جلدی جلدی اس لیے یہ اس فرکار آپ اس کو ایک الگ بار پانی میں بھی نکال سکتے ہیں نکال لیں بعد میں آپ ہمیشہ کی طرح سبجی بناتے ہو اسی فرکار پروسیجر ہے زیادہ کچھ ایسا ہے نہیں لیکن تھوڑا ٹائم اس کو بھوننا پڑے گا ابھی اس کا گرین کلر ہے بعد میں خلقہ سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب اپن اپن نے لے لیا ہے گیس اور ابھی اس کے اوپر رکھیں گے کڑائیا جس کے اندر اپن بنانے والے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اپنے اس سانو چار تیل کیونکہ اس کے اندر میں ایک چمس تیل لوں گا قریب اس سے زیادہ نہیں لوں گا اور اس میں پانی ڈالنا نہیں بلکل سبجی میں پانی ہوگا نہیں یہ ڈال دیتے ہیں اپنے گرم ہونے ایک بعد میں مسالہ اس کو آدھا منٹ بھوننے ایک بعد میں اپنے ڈال دیں گے اس میں کریلا تاکہ اچھی طرح کیسے فرائی ہو جائے آدھا منٹ ہو چکا آپ ڈال دیتے ہیں کریلے سارے کریلوں کو کم سے کم سات سے آٹھ منٹ تک ہلکی ہانس سے پکانا ہے بڑی آفرائی ہوگا تب ان کا کلر چینج ہو جائے گا کلر چینج ہونے کے بعد میں اس میں ایک باریک کٹا ہوا پیاز ایڈ کرنا ہے تاکہ سبزی کا سواد اچھا بنے آٹھ سے دس منٹ ان کو پکانے کے بعد میں ان کا کلر اپنے آپ چینج ہو جائے گا تب آپ کو معلوم چل جائے گا دیکھ لو کلر چینج ہو گیا ہے ابھی پک کے کریلہ ایک دم پھرائی ہو کے تیار ہو چکے ہیں اپنے اس میں ابھی پیاز ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کرنے ایک بعد میں پیاز کو الکا سا بھون لیں گے بیچ میں جو تیل ہے وہ پڑا ہے ابھی اس کو ایک سے ڈیڈ منٹ اپنے اور پکائیں گے تو یہ بڑی آسی پھرائی ہو جائیں گے پھرائی ہونے ایک بعد میں اپنے اس میں ایڈ کریں گے سوکھے مسالے سوکھے مسالے کو ایک سے ڈیڈ منٹ پکانے کے بعد میں اپنے اس میں ایڈ کریں گے ٹامٹر تو اب اس کو ٹائم ہو چکا ہے اس میں ڈالتے ہیں اپن سوکھا مسالہ کیونکہ جیدہ اپن جیدہ ان کو پھرائی کریں گے پیاز بلکل ایک دم ہو جائیں گے گل کے خراب اس لیے اس میں آپ ڈالتے ہیں سوکھے مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں دیکھ سکتے ہو اچھے سے پک جائے تب اس میں ایڈ کر دینا ٹامٹر ٹامٹر ایڈ کرنے ایک بعد میں اپنے کو بڑی ایسی سبزی تیار ملے گی اس ویڈیو میرے سی بھی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا میرے ڈرہ اور بھائیوں کو سیر جرور کرنا یہ سبزی ریڈی ہو نئی والی ہے دو منٹ کے اندر ماتر ٹوٹال ایک گھنڈے کا یہ پروسیزر رہتا ہے کیونکہ کرے لے گی سبزی بناتے اس کو سیلنا کرنا وغیرہ سب ایک گھنڈے کا پروسیزر یہ پک کے تیار ہو چکی ہے کھانے کے لیے تیار ہیں آئیے اپن سبزی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسی بنی ایک بار اس کو